اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہوپلی سب لو خیریت سے ہوں گے اور آج جی میں بہت ہی مزیدار شاندر جب کچھ نہ سمجھ میں آئے کہ گوشت میں کیا ڈالنا ہے تو پھر میں بس یہی بنا لیتی ہوں بہت ہی شاندر بنتا ہے تو چلیے آئے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے میری کچن میں ہاں جی تو یہاں پر میں نے لے لیا تھا سب سے پہلے گوشت اور یہ تھا بیف اور میں نے لیا تھا تقریباً یہ آدھا کلو کے قریب تو اس کو میں نے پہلے ایک پانی میں ہلکا سا اوبال کے نا اچھے طریقے سے گرم پانی میں دھوکے تو پھر میں پانی پھیک کے واپس سے ساف سے درگوشت کر لیتی ہوں اور پھر میں پانی میں میں نے تقریباً یہ تین میڈیم سائز کے پیاستے وہ ڈالیتے تھے اور میں نے اس میں ڈالا ہے ایک پیکٹ ٹک کا مسالے کا اچھا ویسا تو میں نیشنل یا پھر شاند کا یوز کرتی ہوں لیکن یہ کسی اور برینڈ کا تھا اور مجھے اس کا نام بالکل یاد نہیں ہے اور میں اس کی ریسپی ایکچلی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں میرا نیو نیو چینل سٹارٹ تھا آج سے کوئی پانچ چھ مہینے پہلے یا چھ سات مہینے ہو گئے ہوں گے تو تب میں نے جو ہے وہ ایک ریسپی شروع میں ہی ڈالی تھی وہ نہ ہوا گوشت سیم ایزٹس میں جو ہے نا کہنا میں ویسا ہی گوشت وہ تک کے مسالے کا بنایا تھا میں نے اور وہ بکریت کے دن تھے بکریت کے بعد کا ٹائم تھا تو میں یہ کر چکی ہوں نا شہر آپ سے تو یہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر کر رہی ہوں تو پہلے جس نے نہیں دیکھا تھا وہ اب دیکھ لیں بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اگر آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ گوشت میں کیا ڈالیں تو آپ یہ بنا لیں گھر کے مردوں کو تو بے انتہا پسند آئے گا اگر گوشت لور ہیں تو ہمارے گھر جیسے مردوں کی طرح تو یہاں پہ تقریباً میں نے ایک پیکٹ وہ تک کا مسالے کا ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا پی سیوی مرچے اور تو ہلدی اور اس میں تمام ثابت جو ہے وہ گرم مسالہ اچھا ہافٹی سپون زیرا نمک اور کالی مرچے لانگ بڑی لائچھی اور دار چینے کا تکڑا اور آئل دال کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے یہاں تک کہ گوشت گل جائے ٹھیک ہے اچھا اس پائسیس آپ اپنی حساب سے بھی اجسٹ کر سکتے ہیں میں نے ٹو ٹو ٹیبل سپون پی سیوی مرچے اور پسا ہوا دھنیا ڈالیا تھا ہاف ٹی سپون قریب حلدی ڈالی تھی نمک ہزبزائے کا ڈالیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹک کے مسالے کا پورا پیکٹ ڈالیا تھا اور گرم مسالہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا سب ڈال لیا تھا خوشبودار سالن منتا ہے گرم مسالہ آپ ساویٹ ڈالیں سالنوں میں تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس میں لسن ادر کا پیسٹ بھی شامل کر رہا تھا بھر کر دو چمچ کے قریب ٹھیک ہے اس کی ویڈیو نہیں آسکی وہ میں نے شروع میں یا پھر لے لی تھی شروع میں ہی میں نے ڈال دیا تھا پیاس کے بعد ادر کے لسن کا پیسٹ اس میں ٹھیک ہے اور آئل ڈال کے تو میں نے رکھ دیا تھا ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر میں اس کے بھنائے کر یہ طرح بھون لیا بھونتے ہوئے مرچوں ڈالتی ہوں اس کا فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے اگر آپ بھونتے ہوئے ڈالیں تو ٹھیک ہے آپ چڑھاتے وقت ڈالیں گے تو تب اچھا نہیں آئے گا اگر آپ بھونتے ہوئے ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے کوٹی ہوئے مرچوں کا تو گوش کے سالنوں میں تو میں اکثر جب بھونتے پہ آتا ہے تب بھی ڈال دوں گی یہ تقریباً چار میں نے ٹیماٹر لے لیے تھی اور انہیں پیل کر کے انہیں چھل کر انہیں گرینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے بلینڈ کر لیا تھا ٹیماٹروں کو اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ملا کرنا تو بس تھوڑی دیر کیلئے اس کو ہلکی آج پر رکھ دوں گی یہ سب یک جان ہو کے ایک ریڈ سالن کی فارم اختیار کر لے گا ریڈ مسالہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بس بول میں پانے ڈال کے تو وہ ڈال کے اور بس اس کو میں نے چلا کے تو کور کر دوں گی چھے سے سات منٹ کے بعد یہاں پر کھول کے دیکھ رہا ہوں دیکھیں کہ آئل سپریٹ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں چار موٹی والی مرچ ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور دیکھیں مسالہ تقریباً اس میں گاڑا ہو چکا ہے تھوڑا بہت اور مزید اسے پکنا ہے یہ تھوڑا سا ٹیپارٹر بھی کچھا ہے تو میں اس کو پکنے دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ اور یہ دیکھیں گے یہ بھونا ہوا گوشت جو ہے اس طریقے کی فرم میں آیا ہے یہ نیوالے میں بھر کر آپ کھائیں اتنے مزے کا تھا ماشاءاللہ سے میرے ہزبن کو بہت پسند آیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں پلیز اللہ حافظ